جی ٹیکنیکل انیلیسز کے حوالے سے تو سارے لوگ بات کرتے ہیں لیکن آج میں نے آپ کے ساتھ جو اپ ڈیٹ شیئر کرنی ہے یہ کارڈانو کے فنڈامینٹل انیلیسز کے حوالے سے ہے تو اس ٹائم جو کارڈانو کی پرائس ہے نا یہ ہے تقریباً پچیس چھبیس سنٹ کے پاس ہے اور سات دنوں میں کارڈانو کی پرائس پانچ پرسنٹ اوپر گئی ہے اور یہ کوئن مارکٹ کیپ میں دیکھیں تو ٹاپ ٹین میں آٹھ میں نمبر پہ ہے تو کارڈانو جو ہے بیسیکلی اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ ڈی سینٹرلائزڈ اس کی بلوکچین ہے اچھا آپ جو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے کارڈانو بیٹس آل کرپٹو پروجیکٹس ان سپٹمبر ڈیویلپر ایکٹیویٹی اچھا جو فنڈامینٹل انیلیسز ہوتا ہے نا اس میں آپ کو پرائس ایکشن جو ہے نا وہ فوری نہیں نظر آتا اچھا پہلے تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو ڈیویلپر ایکٹی شیئر کی ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں جس کوئن یا جس پروجیکٹ کے اوپر ڈیویلپر ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوئی ہے ان میں سب سے پہلے کارڈانو ہے ٹھیک ہے جس میں ڈیویلپر ایکٹیویٹی جو ریکارڈ کی گئی ہے گیٹھاب کے اوپر وہ پانچ سو بھتر ایکٹیویٹی ہیں پھر پولکا ڈوٹ ہے پانچ سو ایک پھر اس کے بعد چین لکھے تین سو اٹھاسی ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ جو ڈیو کسی بھی پروجیکٹ میں یا کسی بھی پروجیکٹ میں ایڈ ہونے ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد جب وہ فیچرز کو لانچ کیا جاتا ہے پھر لوگ ان فیچرز کو یوز کرتے ہیں ان کا یوز کیس جو ہے لوگوں کو سمجھ آتا ہے پھر اس کے بعد لوگ اس کو کمپیٹیٹیو ایج دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مارکیٹ میں وہ پروجیکٹ آگے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے ان فیچرز کی وجہ سے تو یہ وہ کام ہیں یہ وہ انیلیسز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کا فوری پرائس کے اوپر اثر نہیں ہوتا لیکن لانگ ٹرم میں جو پروجیکٹ جتنا زیادہ ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ میں انویسٹ کرتا ہے جتنی زیادہ ان کی انویشن ہوگی جتنی زیادہ وہ فیچرز کو اپ ڈیٹ کرنے میں اور پروجیکٹ کو اپ گریڈ کرنے میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی وہ پروجیکٹ فیچر میں آگے جائے گا تو بھائی کارڈانو کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سپٹیمبر میں ریکارڈ ہائی کی گئی ہے اور گٹ آپ پر سب سے زیادہ ڈیویلپر ایکٹیویٹی جو ہے وہ کارڈانو کے اوپر آئی ہے تو اس کا فوری پرائس ایکشن میں تو آپ کو اس کا فوری نظر نہیں آئے گا لیکن آن ڈا لانگ ٹرم یہ ایک بڑی اچھی اپ ڈیٹ ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی انفرمیشن شیئر کی ہے اور مزید بھی کرتا رہوں گا تو ٹیکنیکل انیلیسز میں تو فوری فوری لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد دو چار دن بعد یا ہفتے بعد کیسے پیسے کمانے ہیں تو یہ جو فنڈامنٹل انیلیسز ہے اس کی جو پرائس ہے وہ پروجیکٹ کی جو پرائس ہے اس کو بڑھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگ فنڈامنٹل انیلیسز کر کے پروجیکٹ میں انویسز کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے تو بھائی یہ کارڈانو ہے اور اس ٹائم کارڈانو جو ہے اس ڈیویلپر ایکٹیوٹی میں سپٹمبر کے مہنے میں نمبر ون پہ ہے تو یہ کرپٹو کے اوپر ساری اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے اور ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں